سلام علاہم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہاں اکرام والا ہے پیارے بچوں ہم حجر اسود کی کہانی جو سبق ہے اس کی کامپریہنشن یا مشکی سوالات کر رہے ہیں تو سبق کے مطابق سوالوں کے جواب دیں تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے کہ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا خانہ کعبہ جو ہے یہ دنیا میں اللہ کا گھر ہے اور یہ آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے تعمیر ہوا اس کے بعد اگلا سوال ہے خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا ابھی ہم چیپٹر میں کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا تو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے رب تو ہمارے سے یہ خدمت قبول فرما اور ہم دونوں کا اپنا فرما بردار بنا رہے اور ہماری نسل میں سے اٹھا ایک امت جو امتی ہو فرما بردار ہو تیری اور بتا ہمیں طریقے اپنی عبادت کے اور ایک نبی ان میں سے بھیج جو ان کو حکمت کی طریق تعلیم دے پیارے بچو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں حج اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا حج اسود کی تنصیب کے موقع پر اس بات کا خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چل جائے اگلا سوال ہے خانہ کعبہ کے سینھ میں صبح صویرے کون پہنچا آپ نے دیکھا کہ صبح صویرے پہنچنے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اگلا سوال ہے حج الودا کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمارے نبی نے ایک لاکھ مسلمانوں کے ساتھ حاج کیا جس کو حج الودا کہتے ہیں تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سورہ فتح نازل ہونے سے یہ اشارہ مل گیا تھا کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے چنانچہ آپ وسال سے پہلے حج کا آپ نے ارادہ فرمایا تھا کہ حج کو مشرقانہ رسومات سے پاک کیا جا سکے اور خالص ابراہیمی سنت کے مطابق فریضہ حج ادا کیا جائے اس موقع پر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس کو خطبہ الودا بھی کہتے ہیں اس کے اہم جو نقاط ہیں وہ یہ ہیں صرف اللہ کی اطاعت کرو نسلی امتیاز کا خاطمہ کر دیا گیا اور آپ نے فرمایا کسی عجمی کو عربی پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تمام انسان برابر ہیں کیونکہ سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں کسی کو نہ حق قتل نہ کرو ہر ایک مسلمان ہر ایک کا جان اور مال جو ہے وہ محترم ہے سود حرام کیا گیا اور سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا عباس کے ذمہ جتنا سود تھا وہ معاف کر دیا پھر عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کی تاقیب کی گئی غلام جو ہیں ان کے بارے میں وسیعت کی گئی کہ غلام تمہارے بھائی ہیں جیسا خود کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاو جیسا خود پہنتے ہو ویسا ان کو پہناو وراست جو ہے وہ حقداروں میں تقسیم کرو اور اس کو امیر کی اطاعت کرو بے شک وہ کوئی نہ کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو پھر یہ ہے کہ فرائز ادا کرو روزہ رکھو نماز پڑھو حج اور زکاة ادا کرو اور پھر کہا گیا کہ جو مجرم ہے وہی سزا کٹے کوئی دوسرا مجرم کے بدلے سزا نہیں کٹ سکتا تمہارے لیے میں اللہ کی کتاب اور سنت پیچھے چھوڑا ہوں اور پھر اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں تو پیارے بچو یہی تعریف امتی کی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں قرآن جید میں نماز کا حکم آیا لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں پہنچا ہے تو قرآن جید میں آتا ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لائے گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو ودی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پیارے بچو سب سے بہترین تو ہماری اپنی ذات ہے کہ سب سے پہلے ہم خود نیکی بھی عمل کریں تو پھر کسی کو نیکی کی طرف دعوت دے سکتے ہیں تو اللہ نے کہا بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو پیارے بچو اس کو روز پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم امتی کہلا سکیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں